اسلام علیکم ویلکم تو ماری یوٹیوب چینل کوٹ فلیورز آج آپ کے لئے لے کے آئی ہوں میں ایک بہت ہی زبردست سی ہیر آئل کی ریمیڈی جو کہ بہت ہی آپ کے لئے یوسفر بلنی جا رہی ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہیر کی وجہ سے بہت پریشان ہیں جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں یا جن کے بال بہت زیادہ پتلے ہیں اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے لئے بھی جن کے بالوں میں بہت زیادہ ڈینڈروف ہے یا پھر جن کے بالوں میں خواہش وغیرہ رہتی ہے اور دانے وغیرہ رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ریمیڈی بہت ہی یوسفر بننے جا رہی ہے تو میں نے لیا ہے اس کے لئے نیم کے پتے نیم کے پتے جو ہیں یہ میں نے روم ٹیمپریچر پر خوشک کر لیا تھے ایک ادر نیم کی تہنی میں نے لے لی تھی اور اسے اپنے روم میں یا اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں ایک سائیڈ پر میں نے رکھ دیا تھا تو یہ خوشک ہو گئے ہیں پتے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو دھوپ میں خوشک نہیں کرنا بلکہ اس کو آپ نے سائے میں ہی خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ خوشک ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے سکھا لیا تھا اور یہ انہیں میں نے اس کی جو تہنییں ہیں ان سے پتوں کو لیڈا کر لوں گی اس طریقے سے یہ تقریباً میں نے چور سے پانچ ادر اس کی نیم کی یہ تہنییں لی ہیں آپ نے جتنا بھی آئل بنانا چاہیں آپ اسے بنا کے رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی یوسفول سا یہ ہیر آئل ہے جو میں نے خود بھی بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور میری جو مدر ہیں وہ ہمارے بالوں میں اکثر یہ آئل لگاتی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ میری یہ ریمیڈی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے لیے بہت ہی یوسفول بنے گی یہ میں نے لیا ہے نیم کے پتے اور نیم کے پتوں کو میں نے یہ تہنیوں سے علیدہ کر لیا ہے اب میں اس کو اس طریقے سے ہاتھ سے ہی ہاتھ ہی کی مدد سے اس طریقے سے چورا کر لوں گی دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے چورا ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے تو چلیں آئیں اپنے ہم جو ہیر آئل ہے وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آئل بنانے کے لئے میں نے ایک سٹیل کی پتی لی لیا ہے اور اس کے اندر ایک ایک تقریباً یہ پوری بڑی والی جو پیالی ہے یہ میں نے سرسوں کا تیل لیا ہے یہ تمام آپ آئل اس میں اچھے طریقے سے ساف کر کے شامل کر دیں اور اسے آپ نے بہت ہی میڈیم فلیم پہ ہلکا سا اسے آپ نے پکانا ہے آپ نے اس کو تیز آپ پر نہیں پکانا کیونکہ یہ تیز آپ پر جب پکے گا تو یہ آئل ہمارا یہ کالا ہو جائے گا تو اس وجہ سے آپ نے اسے بہت ہی میڈیم فلیم پہ اور آپ نے اسے پکانا ہے آئل جو ہے وہ ہمارا ہلکا ہلکا سا دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے سائیڈ میں سے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بابل سے بن رہے ہیں یہ میں آپ کو ایک پیالی آئل کی بتا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو اسی حساب سے آپ نے اس میں نیم کے پتیش شامل کرنا ہے اور اسی حساب سے آپ نے آئل شامل کرنا ہے یہ میں نے لیا ہے نیم کے پتے جو ہم نے چورا کیے ہوئے تھے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ میں نے سارے بچا لیا ہے بس آپ نے تھوڑے سے اس میں شامل کرنے ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سوون کے قریب اور اسے آپ اچھے طریقے سے اس کے اندر اس طریقے سے آپ اسے چمچ چھلاتے جائیں تاکہ اچھے طریقے سے اس میں تمام جو نیم کے پتے ہیں اس کے اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں نیم کے پتے جیسے ہی ہم نے ڈالے ہیں اس کا کلر بھی ہلکا ہلکا سا چینز ہونا شروع ہو گیا ہے پلیم کو آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے بہت ہائی پلیم پہ آپ نے اس کو نہیں بنانا ایک سے دو منٹ تک آپ نے اس کو ایسے ہی پکانا ہے پھر آپ نے اس کے بعد ایڈ کرنا ہے اس میں یہ ناریل کا آئل ناریل کا تیل یہ بھی میں نے خالص ناریل کا تیل لیا تھا اور آپ نے جو اس میں سرسوں کا تیل ایڈ کرنا ہے وہ بھی خالص ایڈ کرنا ہے جو صحیح شاپ سے آپ جہاں سے بھی لے کے آتے ہیں یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ناریل کا تیل ایڈ کیا ہے کیونکہ اس کی اگر آپ کو بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں نیم کی سمیل یا پھر سرسوں کی سمیل اچھی نہیں لگتی تو اس وجہ سے اس میں یہ ایڈ کر دیا ہے بہت ہی اچھا سا یہ آئل بنے گا آپ اسے گھر میں ضرور ٹائے کیجئے گا اور بہت ہی میں نے کم چیزوں سے یہ آئل بنایا ہے تاکہ آپ کا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تمام چیزیں آئل بنانے کی گھر میں موجود نہیں ہوتی تو پھر ہم سوچ کے رہ جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے یہ آئل تیار کریں تو اس طریقے سے آپ آئل کو بنائیں تو آپ کو ضرور یہ بہت اچھا اور یوسکل آپ کے لئے ہوگا آئل جو ہے ہمارا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے پک گیا ہے اور اس میں یہ نیم کے پتے یہ بھی مکس ہو گئے ہیں آئل جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے اس طریقے سے ہلا کر اور تھنڈا کر لوں گی پھر اس کے بعد میں اسے بوتل میں ڈھلوں گی لیکن اس کو میں نے چھاننا نہیں ہے میں نے اسی طریقے سے جو اس میں آپ کو اس کے پتے نظر آ رہے ہیں وہ اپنے اسی میں رکھنے ہیں بلکہ چھاننا نہیں ہے آپ نے اس کو یہ ریکھیں آپ اس کو ایسے ہلا ہلا کر تمام جو یہ آئل ہے اس کو آپ اپنے جار کوئی جو جار ہے اس میں ڈال دیں اگر آپ پتے ہیں یہ نیچے بیٹھ جائیں تو آپ نے پتوں کو اسی بوٹل کے اندر ڈال لینا ہے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے تمام آئل کو اس کے اندر ڈال لینا ہے ہمارا بن کے ریڈی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ جو آئل ہے دیکھیں یہ میں ایک بوٹل میں ڈال لیا تھا تو آپ جب دیکھیں کہ اس کے جو پتے ہیں یہ ایسے تہہ میں اس کی بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ہلا رہا ہے اور پھر اس کو یوز کرنا ہے تقریبا ایک ہفتے کے لیے ایسے بنا کر رکھیں جب اس کا کلر چینج ہو جائے سرسوں کے تیل کا کلر آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اور جب لائٹ براؤن سا ہو جائے پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور اس کے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے لگا کر رکھ ہے پھر اس کے بعد اچھے طریقے سے آپ نے سر میں مساج کر نا ہے اور پھر آپ نے اس کو واش کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی لگا کر رکھ سکتے ہیں تو آپ مجھے اپنی اوائل کی ریمیڈی بتائیے کا اپنی فیڈبیک میں کہ آپ کو یہ میری ریمیڈی کیسے لگی ملتے ہیں اپنی اگلی ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں تو آپ مجھے یاد رکھتے ہیں مجھے پتہ ہے کیونکہ آپ کے بہت اچھے اچھے سے فیڈبیک مجھے ملتے رہتے ہیں اور آپ کے کومنٹس بھی بہت اچھے ملتے رہتے ہیں تو چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ